ادابر ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہلپی ہینڈ یو جنل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سرور میرے ساتھ آج جو شخصیت دیکھ رہے ہیں بکار احمد قادری صاحب جو کہ دلیج یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کافی اہنہار ہیں اور آج جو ہے ملاد النبی کے لیٹر آج ایک پروگرام جہاں پر رکھا گیا تھا اور یہ بھی سامنے آئے ہیں تو ان سے میں ہم جانیں گے کہ جو آج پروگرام رکھا گیا ہے شب قدر کی کیا اہمیت ہے کیونکہ بہت اس سے لوگوں کو اس کی جانکاری بھی نہیں ہے تو ان سے جانیں گے پہلے ان کی جو جندگی کے اوپر کیا کوالیفکیشن ہے کیا کر رہے ہیں آئے کل پہلے وہ جانیں گے جناب سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا thank you so much server bhai it's my honor that you give me such a platform to spread my message across the globe and to the people of my country thank you so much for this opportunity میں آپ سے ایک چیز جانوں گا کیونکہ آپ انگلیش میں بول سکتے ہو میں ہندی میں بولنے کو میں بھی بول سکتا ہوں لیکن میں ہندی میں بولوں گا تاکہ تھوڑا بہت لوگوں کو پتہ چل پائے تو لوگ ہمارے پڑے لکھیں ایسی بات نہیں ہے تو میں سب سے پہلے یہی جانوں گا کہ کہاں سے آپ لوگ پڑھ رہے ہو اور کیا کر رہے ہو first of all i am going to introduce myself my name is vakar rehmad qadri i just finished my graduation from delhi central university and alhamdulillah i have a vision for being a civil service in the administrative of india inshaallah اور ابھی just میں نے اپنے جو university of delhi سے اپنے graduation complete کی ہے اور الحمدللہ اپنے دیش کے ساتھ اور اپنے لوگوں کو آگے لانے کے لیے محنت اور کاوشیں جاری ہیں باقی انشاءاللہ جو ہم سے ہو سکے گا اپنے new generation کو the importance of the nation as well as the importance of what the religious teaches about the nationalism وہ ہم لوگوں تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے میں ایک چیز جانوں گا جو آئی کی جنگ generation ہے بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کیونکہ جو آئی کال جو اسلامی education اس کی طرف لوگ بہت کام ہا رہے ہیں کیونکہ جو ایک دنیا داری کی جو دنیا بھی ہے جو کشنی میں بولوں گا اس کی طرف بہت سے لوگ جا رہے ہیں تو اس کا کیا قارن ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا that the indian culture is totally different from the western culture اور اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انڈیا میں religious جو religion ایک مذہب ہے وہ ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے ایک لوگ کو دیش بکتی سکھانے کے لیے اور پلس اپنے ملک سے اور اپنے لوگوں کے دائم وفادار رہنے کے لیے ایک بہت بڑا مطلب اہم رول ادا کر رہا ہے اس کے لیے یہاں پر کوئی ایسا آپ کو دنیا میں مذہب نہیں ملے گا جو آپ کو بانٹنے کی کوشش کر رہا ہو یا ایک دوسرے سے نفرت کا پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہو even i have studied the hinduism as well as i am a muslim but الحمدللہ میرے مذہب کے اندر جو جیسے ایک قول ہے کہ حب الوطن جزو الامان کے وطن سے محبت ایک ایمان کا ہمارا آدھا حصہ ہے تو ہم ایمانی کے بدولت و زندہ ہیں تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ ایک ایسے خوبصورت دیش میں رہ رہے ہو جو ایک ڈائیورسٹیز ہے جس دیش کے اندر ہزاروں کرون سنکھیہ میں الگ الگ لوگ تو ہم کہ چاہیے کہ ہم مذہبی تعلیم کو اپنے اندر لیں مسلم اپنے جو ہیں وہ اپنے اسلام کی طرف آئیں تاکہ وہ اپنے اسلام کے تابع ہو کر اپنے دیش کی خدمت بھی کریں اور دنیا کے اندر اپنا نام روشن کریں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا میں نے بھی جو ہے اسلامی میں اپنے جو مدارس سے علم حاصل کیا ہے اور میری جو دل کی اندر جو میری دیش سے جو محبت ہے وہ مجھے پتا ہے کہ وہ میرے لئے حد سے زیادہ ہے اور یہی پیغام میں دوسرے نوجوانوں کو بھی دینا چاہوں گا آپ کو وہیں سے ایک ایسی چاہت ملے گی جو آپ کو انشاءاللہ آگے بھی لے کر جائے گی اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک کامیابی کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ لوگ کرتے ہیں اسلامی چیزوں کو پلس وہ جب دنیا کے اندر قدم رکھتے نا تو ان کو سکون بھی اور کامیابی اور ہر چیز بنے تو یہ صرف ایک دنیا داری جو ہے نا یہ جو بزنس میں ان ویسٹن چیز ہیں جب تک ہماری دماغ میں آتی لیں گی نا تو ہم اس چیزوں سے دوری باگتے رہیں گے تو یہ ہماری فیملی کا اور ہمارے رشتہ داروں کا اور ہمارے والدین کا فرض بنتا ہے کہ اپنے بچے کو اسلام کی تعلیمات کو ضرور سکھائیں تاں کہ وہ ہر ایک چیز کے غلط اور صحیح کے بیچ میں ایک اچھا انتر پیدا کر سکے وہ اسلام سے ہی آگے فیلنے کی کوشش کرے گا اس لئے یہ ہی ایک چیز میں جانوں گا جیسے جہاں تک آپ کے فادر صاحب کا تعلق ہے تو وہ بھی عالم ہے تو جو آپ کی میں یہی جانا چاہتا ہوں جو مین جہاں سے جو سٹارٹنگ ہوتی ہے جو سکولنگ وہ آپ کی سکولنگ کہاں سے ہوئی میں نے بیسیکلی میں نے اپنی جو سٹڈی ہے وہ کیرلا سے کی ہوئی ہے میں نے اپنی لائف کے آٹھ سال کیرلا میں گزارے ہیں وہاں پر یونیورسٹی مرکز ثقافت سے سنی ہے ایک بہت فیمس یونیورسٹی ہے all over the world وہاں پر اسلامی پلیس دنیا بھی دونوں چیزیں سکھائی جاتی ہیں تو وہاں سے ہمیں قرآن کیا سکھاتا ہے وہ مجھے وہاں سے پتا چلا پھر دنیا کیا کہتی ہے سائنس کیا کہتی ہے تو مجھے وہ بھی وہیں سے پتا چلا so gradually when i mix both of this the islam plus the science i got a very beautiful result to show how we can leave in this world اور ہمیں کیسے رہنا چاہیے یہ میری مکس میں نے اپنی دو سٹڈی ہے وہ دونوں چیزوں میں الحمدللہ پوری کی ہوئی ہے ابھی ہم مین مدے کی طرف آنا جاتے ہیں کیونکہ بڑا اچھا لگا آپ کی باتیں سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ دلی جو ریمیسٹی میں پڑھ رہے ہو اور آپ کا اخلاق دیکھ کر ہمیں بڑی خوشی ہوئی تو جو ملاد النبی ہے وہ آج اس کا پروگرام جو ہے وہ جہاں پر آپ کے والی صاحب نے جہاں پر آرگنائز کیا ہے تو اس کے حوالے سے کیونکہ آپ بھی کافی جانکار ہیں مجھے لگتا ہے تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں آج کیا کہنا چاہتے ہو لوگوں کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے نا نہیں آتے مسجدوں میں بڑی کھیچ کھیچ کے لانے پڑھتے ہیں جو ہمارے لوگ ہیں اگر کہیں اور کہیں پر کوئی دنگل ہو جہاں کوئی اور رنگا رنگ پروگرام ہو تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لوگ بہت زیادہ جاتے ہیں لیکن جہاں پر ایسے پروگرام ارگنائز کیے جاتے ہیں ہم لوگ بہاں پر نہیں پہنیتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہو سب سے پہلے آپ نے جو پروگرام کا بولا میں اس کے بارے میں بتاؤں گا پھر اس کے بارے میں بلداؤں گا نسید لہے میں پھر اس کیانی سب سے پہلے آپ کو در اسام اسم لوگ بوتی اور اسلام بھر ایسید آنے لے ٹوگڑی اور محبت نہیں سکتے ہیں کہ اسلام دیکھتے ہیں اسلام یہ بھی فرمائے پہلہ رسید رسید سے پہلہ لہے بھی کامیتے ہیں ہمیں پہلے پہلے پوڑی دنیا سے پوری دنیا کے اندر خوشحالی آگئی جب ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمارے چہرے پہ بھی مسکرہات آجائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دنیا میں کتنی فضائیں اور کتنی ماشاءاللہ بہاریں آگئیں یہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے اب جو بھی آپ نے کہا یہ سب پھر ویسے ہی ہوتا ہے جب ہم اپنی بیسک تعلیمات سے دور ہو جاتے ہیں اسلام کیا سکھاتا ہے کیا کبھی آپ نے اس کے اندر کوئی کمی یا کوئی ایسے چیز دیکھیں جس سے انسان کی دہشتگردی فیلے یا ایسا کچھ فیلے جو لوگ فیلاتے ہیں ان کی کچھ اپنی فیلوسفی آئیڈیولوجیتی ہے جو مکس کر کے کہتے ہیں جب ہم ریالیٹی میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیو ہدایت کو سنیں گے تو ایک انسان اپنی راستے کو سیدھا کرتا ہوا اس کے دل میں دیش کی محبت بھی ہوگی اس کے دل میں آگے بڑھنے کی چاہت بھی ہوگی اس کو پتا ہوگا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے اس کی بیچ میں انتر پیدا ہوگا وہ ڈرتا ہے کہ غلط کام سے مجھے بہت نقصان ہونے مالا ہے کیونکہ شاید کہ وہ مجھ بے واپس تو ہمارے اسلام نے ایک ایسی تعلیمات دی ہیں کہ اگر بندہ اس کو فولو کرے میں دل سے کہہ سکتا ہوں ایک جی میں جانوں گا جو جوبہ ہیں کیونکہ جوبہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملک کے لیے بھی ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے اور قوم کے لیے بھی ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آئی نشوں کی طرف جا رہے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی قوم کو بدنام کر رہے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ملک کو بدنام کر رہے ہیں تو آپ بھی ایک جنگ و جوت ہو کافی اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے تو ان کو کیا کہنا چاہتے ہو کیا میسید ہو گیا آجون لوگوں کو میں نے بہت سارے سٹیٹس کا دورہ کیا تو میں نے الگ الگ لوگوں سے ملا نورتھ اسٹ کے لوگ ہیں ساؤتھ کے ہیں میڈل کے ہیں ڈالی کے ہیں نورتھ کے ہیں کشمیر کے ہیں بہت سارے لڑکوں سے الگ الگ کلچر سے ملا مجھے ان کے کلچر سیکھنے کو پتا چلے ان کی ہیبیٹس کو پتا چلے تو مجھے ایک بہت اچھا ایکسپیرینس ہوا لیکن پھر میں نے ایک چیز کو ریالائز کیا کہ جن بچوں کو ماں باپ the basic جو ہماری بنیادی چیز ہے وہ ہے ہماری فیملی اور پھر اس کے بعد ہمارا ٹیچر اور استاد آتا ہے جب اپنے بچے کو وہ ایک وشن ایک مشن دکھاتے ہیں کہ بیٹے تم زندگی دنیا میں آیا ہو تو کیوں آیا ہو there is a word why کیوں جب ہم اپنے ہر ایک کام میں لفظیں کیوں شامل کر رہیں گے تو ہماری زندگی بہت سدھار میں آ جائے گی اگر آپ پانی پی رہے ہو تو اگر آپ پوچھو گے بھئی کیوں پی رہوں اس کا کیا مطلب ہے کھانا کھا رہا ہوں تو کیوں کھا رہا ہوں میں سو رہا ہوں تو کیوں کھا رہا ہوں پڑھ رہا ہوں اس کا کیا فائدہ ہے جب ہم لفظیں کیوں استعمال کریں گے ہمیں بہت سارے جواب مل جائیں گے اب جو یہ نسل ہے جو نوجوان یوگا کی بات کر رہے ہیں ان کو سٹارٹنگ سے ہی کیا کر دیا جاتا ہے ابھی سیونت ایٹھ میں ہوتے ہیں تو بڑے بڑے فون دے دیے جاتے ہیں پورے کلچر آپ اس کو پتہ ہے سوشل میڈیا ہے دنیا بھر کی چیزیں دیکھتے ہیں تو ان کو بھی وہ ایکسپیڈینس کرنے کا دل کرتا ہے پھر وہ بھی اس میں گستیں ہیں پھر ان کا مطلب فیملی سے بھی آپ دیکھ لیجئے آج فیملی بھی بٹی ہوئی ہے فون کے نام پہ کوئی سکون نہیں ہے کوئی ادھر فون چلا رہا ہے کوئی ادھر چلا رہا ہے تو یہ چیزیں ہماری فیملی سے شروع ہوتی ہیں بیسیکلی جب ہم فیملی کے اندر جب ہم گھر کے اندر پیدا کریں گے تو ہمارے تین فیملی سدریں گے جب تین فیملی سدریں گے تو ایسے ہمارا گھن سدرے گا جب ہمارا گھن سدرے گا تو ہمارا پورا معاشرہ سدر جائے گا تو یہ چیزیں فیملی سے ہی شروع ہوتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ فیملی فوکس کرے اپنے بچوں پر تبھی بچے کیا کریں گے کہ انشاءاللہ ایک اچھے راستے پر جائیں گے اور اپنے آپ کو اچھا کریں گے یہی میرا ایک سندیش ہے فیملی تک کے لیے شکریہ 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 on this day on the special day when the Prophet ﷺ arrived near this world there is a message of peace and prosperity and we are all being wishing to the nation for the well-being of the nation and the prosperity of the nation and we pray the safeness and the safety of all the citizens across the world and across the country thank you so much for this open study Sarwarubhai thank you so much and it's a very nice moment for me and a pleasure moment for me to meet you and inshallah we will back after some time with you thank you so much thank you so much شکریہ یہ تھے بکار قادری صاحب بڑی اچھی باتیں انہوں نے بتائی ہیں جوبہوں کو خاص طرح پر جنگ جنرنیشن ہے آج انہوں نے یہ پیغام دی ہے کہ جو غلط کام ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے اس کا غلطی نتیجہ ملے گا میں سب لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں جو جنگ لوگ ہیں کہ اپنے ماں باپ کا نام اگر کرنا ہے مجھے لگتا ہے کہ روشن کرو ماں باپ کا نام مٹی میں مت ملاؤ کیونکہ بہت سے جنگ جوبہ ہیں وہ نشے کی طرف جا رہے ہیں اور یہ نشہ جو ہے گھروں کو برواد کر دیتا ہے کنٹری کو برواد کر دیتا ہے تو اگر ماں باپ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اوپر بہت بڑا دن ہے اس کی بساس سے مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ مسجدوں میں جائیں وہاں پر جا کر دعا کریں اگر دعا کریں گے آج بہت بڑا دن ہے جمعہ کا دن تھا اگر دعا کریں مجھے لگتا ہے کہ سب لوگوں کی آج بہت بڑا بکشش کا جریعہ ہے اور مجھے لگتا ہے جو کام ہے دنیا داری میں مجھے لگتا ہے کہ یہ کام اگر آپ لوگ خدا کی وعدت کریں گے اچھے کام کریں گے سچ بولیں گے تو مجھے لگتا ہے جتنا مرجی بھی مشکل کام ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت جدی آسان ہو جائے گا تو میں دوارہ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ مسجدوں میں جائیں نواز پڑھیں دوسرے لوگوں کو نیک اچھا درست دیں آئی تک کے لئے اتنا ہی شکریہ